بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کل میرے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے جو اس کو میں ایکسپلین بلکل نہیں کروں گا کہ وہ کون ہے اور کدھر سے ہے اچھا جی پرابلم میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بریٹیس سٹیزنز ہیں خاص کر جس طرح کہ ہم لوگ میرپور میں رہتے ہیں یا وہ عورتیں جو یہاں سے شادی کر کے جاتی ہیں یا مرد جو یہاں سے شادی کر کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی پرابلمز ہوتی ہیں کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی گھر میں نرازگی ہو جاتی ہے شوہر اپنی بیوی کو پاکستان چھوڑ جاتا ہے اس سے اس کا پاسپورٹ چین لیتا ہے اس کا جو بی ایر پی بائیو میٹرک ریزنس پرمٹ یا اس کا پاسپورٹ پر ویزا وہ چین کے لے جاتا ہے یا وہ مرد جو کہ یوکے میں رہتا ہے اس کی بی بی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے بی 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 بیٹی سیٹیزن ہوتی ہے اس کو نکال دیتی ہے اور اس کو یہ پاسپورٹ چلتا ہے اس کا یہاں پہ سٹے نہیں ہو سکتا اور وہ بچارہ پاکستان واپس آ جاتا ہے اچھا جی میری جو یہ ویڈیو ہے آپ کائنڈی جو انہیں اس کو آج ان ڈیٹیل سننا تاکہ آپ لوگ ایڈیوکیٹ ہو سکو آپ کے جو رشتدار یہ چیزیں فیس کرتے ہیں وہ ایڈیوکیٹ ان کو آپ ایڈیوکیٹ کر سکو یا ان کو یہ ویڈیو ریفر کر سکو اور تاکہ ان کی فیوچر میں ہیلپ ہو اچھا جی سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کوئی بھی جو سیٹلمنٹ ویزا پہ جاتا ہے آج کل راؤنڈ آباؤٹ تھرٹی سکسٹی ڈیز کا ویزا لگتا ہے اور وہ یہاں سے یوکے جاتا ہے اور یوکے جا کے وہ اپنے جو اس کا کنسنڈ پوسٹ آفیس ہوتا ہے وہاں سے اپنا بیومیٹرک ریزڈس پرمٹ لیتا ہے بی آر پی اس کو کہتے ہیں اس پر اس کی ویزے کی دو ڈائی سال ڈیوریشن ہوتی ہے اور جب دو ڈائی سال ختم ہوتے ہیں وہ تین سال کی ایکسٹینشن لیتا ہے تین سال کی ایکسٹینشن ختم ہوتی ہے وہ انڈیفنیٹ لے لیتا ہے پانچ سال پھر گزرتے ہیں تو وہ بریٹش نیشنیلٹی یا بریٹش سٹیزن شیپ یا بریٹش پاسپورٹ کیلئے الیجیبل ہو جاتا ہے ابھی ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو لوگ یہاں سے لڑکیاں بی آ کے لے کے جاتے ہیں وہ ان کو ایزا سرونٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان پہ کافی تشدد ہوتا ہے جس کو ادھر کی لینگویز میں ڈومیسٹک وایلنس کہا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے اور جو مرد یہاں سے شادی کر کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے انلاز ان کو ہیملیٹ کرتے ہیں ان سے ایکسٹرا کام کراتے ہیں اور ان کو ضلیل اخوار کرتے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس بننے نہیں دیتے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی تو آپ کے ڈاکومنٹ نہیں بنے گے تو وہ بچارہ بھی ان کی جڑکیاں کھاتا رہتا ہے ہیملیٹ ہوتا رہتا ہے اپنے انلاز سے ماریں بھی کھاتا ہے صرف اس چکر میں کہ ایک دن ہوگا اور اس کے پاس بریٹیش پاسپورٹ آ جائے گا یا انڈیفنیٹ ہو جائے گا اور پھر یہ ایکسٹینڈ کر رہا دیں گے اور پھر ہو جائے گا اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ انلاز ایسے کرتے ہیں اپنے داماد کو نکال دیتے ہیں اور وہ پچارہ مہینے کا جو کماتا ہے وہ اس کو دیتے بھی ہے انلاز کو دیتا ہے جب اس کا ختم ہو رہا ہوتا ہے ویزا تو وہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر تم پیسے دیتے رہو گے تو ہم تمہارا سٹے کرائیں گے ایدر بیز ہم تمہارا سٹے ہی نکراتے ہیں اچھا جی جو میں آج آپ کو بیسیکلی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ نے سنا گوا کہ عورتوں کو آ کے عورتوں کو آ کے لوگ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ لے جاتے ہیں اور وہ بچاری عورتیں پوری جلگے ادھر بیٹھی رہتی ہیں اور خامن جا کے ادھر سے کچھ عرصے بطلاق دے جاتے ہیں یا ویسے ادھر پکا رکھتے ہیں اور ایک عدی بیوی ادھر ہوتی ہے ایک عدی ادھر بیوی ہوتی ہے کیونکہ وہ پاکستان آئے تو ادھر فل سروسز ملیں وہ یوکے جائیں تو ادھر ان کو فل سروسز ملیں اچھا جی اگر کوئی آپ کی نظر میں ایسا کیس ہے جس کے پاس سے اس کا خاند ہزبنٹ جو ہے اس کا پاسپورٹ چھین کے لے گیا ہے تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی آل ہو سکتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے یا اگر جانتے نہیں ہیں تو آج کل ویزا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے مہینے دو مہینے کا ویزا ایشو ہوتا ہے ادھر جا کے بی ایر پی کارڈ ہوتا ہے اور کچھ عرصہ پہلے ڈائی ڈائی سال کا ویزا لگتا تھا اگر وہ کوئی عورت پاکستان آئی ہے اس کے پاس بی ایر پی کارڈ تھا اگر اس کا ہزبنٹ چھین کے لے گیا ہے تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر اس کا دو سال گزر چکی ہے بی ایر پی کے کارڈ کے لیے کیونکہ اگر بی ایر پی کارڈ آپ کا جاتا ہے تو یہ اوٹسائیڈ یوکی آپ بی ایر پی کارڈ لے نہیں سکتے آپ یوکی میں اگر بی ایر پی کارڈ ملے تو آپ اس کو ریپلیسمنٹ لے سکتے ہیں پاکستان میں اگر ہیں تو آپ کا کچھ ہین لیتا ہے یا کچھ ہے تو آپ نہیں لے سکتے اس کے لیے آپ کو بائیومیٹرک ریزنٹ ویزا لینا پڑتا ہے اچھا جی بائیومیٹرک ریزنٹ ویزا کون لے سکتا ہے جس کو دو سال سے کم ہوا ہو عرصہ پاکستان آئے ہوئے وہ بی ایر وی جو ہے بائیومیٹرک ریزنٹ ویزا اپلائے کرتا ہے اچھا جی بائیومیٹرک ریزنٹ ویزے کی کیا اس کی فی ہے وہ تقریباً ایک سو چون پاؤنڈ اگر جیریز کے جو ہے وہ چارجز لگا لیے جائیں تو راؤنڈ ابوٹ سنتی سٹھتی سزار میرے خیال میں بنے گا فاک روپی میں تو اگر آپ کے دو سال سے کم ہے آپ سمپل جائیں پولیس رپورٹ کرائیں پولیس رپورٹ کرائیں کہ آپ وہ پولیس رپورٹ سکین کر کے لگائیں اپنا نیا پاسپورٹ بنائیں اور بائیومیٹرک ریزنٹ ویزا اپلائے کریں ایک سو چون پاؤنڈ اس کے آفیہ ادا کریں تو آپ کو جو بریٹش گورنمنٹ ہے جو بریٹش ہائی کمیشن ہے یا ہوم آفیس ہے آپ کو بائیومیٹرک ریزنٹ ویزا ایشو کرے گا اچھا جی ابھی اگر آپ کا بائیومیٹرک ریزنٹ پرمٹ گم گیا ہے یا کچھین کے لے کے گیا ہے اور دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ریٹرننگ ریزنٹ اپلائے کریں گے اچھا ریٹرننگ ریزنٹ کون اپلائے کرتا ہے جس کو دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو اگر آپ نے ریٹرننگ ریزنٹ اپلائے کرنا ہے تو فائیو انڈڈ فیفٹی پاؤنڈز ہیں راؤنڈ بوٹ لاک سوہ لاک رفیہ آپ کے ٹوٹل جو انا اس کے اوپر آتا ہے اچھا جی اس میں ظاہری بات ہے آپ نے ایڈریس دینا ہے میں آپ کو ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایڈریس مت دینا اس جو ہے آپ نے ریٹرننگ ریزنٹ جو ویزا اپلائے کیا ہے اس بندے کا جس نے آپ کا پاسپورٹ چھینا ہے کسی اور کا دے دینا اور موبائل نمبر دے دینا تاکہ آپ کا ایڈریس وہاں سے ویریفائے ہو گیا اچھا یہ تو ہو گیا ریٹرننگ ریزنٹ ابھی آگئے ہم ویگنٹ ویزا کی طرح ویگنٹ ویزا وہ ویزا ہے اگر آپ کے پاس بیومیٹرنگ ریزنس پرپٹ نہیں تھا لیکن آپ کو دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یا دو سال سے کم ہے لیکن آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہے پھر آپ ویگنٹ ویزا اپلائے کریں گے ویگنٹ ویزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ویزا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ویزا اس پاسپورٹ پہ اس کی دوپلیکیٹ اس پاسپورٹ پہ آ جائے تو وہ اپلائے کریں گے اس کے لیے بھی آپ کو پولیس رپورٹ چاہیے اس کی فیز چاہیے آپ کو جو ہے نا ویگنٹ ویزا کے لیے آپ کو جو ہے نا ٹی بی ٹیسٹ ساری ٹی بی ٹیسٹ چاہیے اور باقی جو آپ کے آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اچھا جی یہ کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے اور کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے آتھوں بلیک میں لوگوں کوئی کہے کہ میں آپ سے پانچ لاکھ رپیہ لوں گا تو آپ کا ویزا کرا دیتا ہوں اور کوئی دس لاکھ اور میں نے یہاں پہ ہوتے دیکھے ہیں میں نے بھی ایک کیس کی بندہ ایک کہیں کیس کی ہیں لیکن میں سے ایک کیس ایسا تھا کہ جس میں اس بندے سے کوئی دس لاکھ رپیہ مانگ رہا تھا اور بعد میں جو ہے نا وہ میرے پاس آیا تو میں نے جس کنسلٹنسی لے کے اس کا کیس پروسس کیا اس کا ویزا آ گیا آج کل وہ یوکے میں تو یہ میں چیزیں آپ کو بتانا چاہتا تھا اچھا لاسٹ آف آل اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ان مردوں کے لیے جن کے ساتھ ڈومنسٹک وائلنس یوکے میں ہوتا ہے ان کو ان کی بیویاں نکال دیتی ہیں براہ میرے بانی جا کے آپ لوگ بھی جس طرح عورتیں شکایت کرتی ہیں ڈومنسٹک وائلنس کی آپ بھی جا کے پولیس ٹیشن پر شکایت کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ادھر بتانا کہ یہ آپ کو کوئی شرمدگی ہوگی آپ الٹے جو ہیں ریورس گیر لگا کے آپ اپنی ہوم کنٹریز میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے شرمدہ ہوتے ہیں میں اس بعد میں جو ہیں آپ کو کافی ہوتی ہیں چیزیں اگر آپ کا بچہ ہے آپ بچے کی وجہ سے وہاں پہ سٹے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پہ ڈومنسٹک وائلنس ہوا ہے آپ اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی نے کوئی مکہ مارے ہیں یا آپ کو کوئی زخمی غیرہ کیا آپ جا کے پولیس ٹیشن بتائیں اس پہ آپ کو سٹے مل سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کے ان لاؤز نے مارا ہے خالی عورتوں کے اوپر ڈومنسٹک وائلنس نہیں ہوتا مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے ان مردوں کے ہوتا ہے جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں کے شوہر یا جو بیوی ہیں وہ یہ سمتی ہیں شاید یہ ایک ایسا ویزا وہ اپنے ہزبنڈ یا بائیس کو دلوانے لگے ہیں جس کے اوپر وہ جو شاید جنت میں ڈریکٹ چلا جائے گا یا کوئین مطلب اس کی جو بہت قریبی کسی کے ساتھ ہو جائے گی یا وہ بہت زیادہ ان کرے گا اس کے پسلوں کو فائدہ ہوگا اس وعی سے وہ لوگ اس طرح آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں اگر آپ یہ بائیومیٹرنگ ریزنس پرمنٹ کے بارے میں جانتا جاننا چاہتے ہوں ریٹرنگ ریزننٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کوئی کون اپلائے کر سکتا ہے یا ویگنٹ ویزا کے بارے میں اپلائے کرنا چاہتے ہوں تو ضرور کال کریں یہ نیچے دیئے گے میرے سٹاف کے نمبرز ہیں ان کو کال کر کے آپ انکوائری میں پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرا یہ نمبر ہے اس پہ آپ وائس میسیج یا اپنی ڈیٹیلز بجواہ دیں اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو اپائنمنٹ چاہیے تو میں آپ کو اپائنمنٹ کا بتاؤں گا اور آپ اس اپائنمنٹ پہ جو ہے نہ آ سکتے ہیں میں لاست افال آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپائنمنٹ فیس لیتا ہوں لیکن اگر میں کیس لوں تو وہ اپائنمنٹ فیس مین جو کنسلٹنسی ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ میرے پاس کوئی بھی آئے وہ سیریس جو ہے نہ ہو کلائنٹ ہو یہ نہیں ہے کہ صرف وقت گزارنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ مجھے فون کریں یا دفتر آکے بیٹھے رہے اور لاست افال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپائنمنٹ فی ہے یہ کوئی نون یہ ریفنڈیبل نہیں ہے اور اگر آپ مجھے کیس دیتے ہیں تو یہ اس میں شامل ہو جاتی ہے آپ کی کنسلٹنسی میں سے ختم ہو جاتی ہے لاست افال میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیلہ ایکاونت ضرور پریس کریں اس کو میرے ہمارے جو چینل ہے اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو پریس کرنے کے علاوہ اس کو شیئر بھی کریں تینکیو بہت مرمان موسیقی